اسلام علیکم ایرون مائنم ہے زینہ آپ دیکھ رہے ہیں ہینا فورٹ سیکریٹ ان ہیلتھ مینیفیٹ شینل آج ہم بنائیں گے بلیک چنے کا پلاو یعنی کالے چنے کا پلاو جو کہ بہت زبردست بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور کھانے سے مزہ دھبالا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے اس میں کیا انگریڈینز یوز ہوں گے اور کس طرح ہم بناتے ہیں میں اس میں کون سے والے چاول ایٹ کرتی ہوں اور بہت ہی زبردستا یہ پلاو جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے میں اصلی والا باسمتی چاول جو ہے وہ یوز کرتی ہوں تو بہت زبردست یہ پلاو بنتا ہے ایک دم بہت ہی ٹیسٹی آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے تو چلتے ہیں ریسی بی کی طرف سب سے پہلے انگریڈینز دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے کا پلاو بنانے کے لیے ہم نے چنے جو ہے وہ راستے بھی گوئے ہوئے تھے تو چنے کو ہم گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک کڑائی میں نے لی ہے اور اس میں ہم چنے ایڈ کر دیں گے اور چنوں کو جو ہے گلنے کے لیے رکھ دیں گے جی چنے جو ہے وہ دو سو پچاس کرام ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے دو میں نے چھوٹی پیاس کاٹ لی ہے اور لیسن کے تین سے چار جو ہے جو کہ ہم اس میں ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے اور ایک سے ڈیٹھ گھنٹا اس کو ہم گلنے دیں گے اور اچھی طرح سے جب یہ گل جائیں گے تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں فلیم کو میں آن کر دیتی ہوں اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیتی ہوں فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اور اب میں اس میں پانی ایٹ کر دوں گی کم سے کم پین گلاس میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو میں نے کور کر دیا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں جی چنے جو ہے وہ گل چکے ہیں اور اس میں میں نے دو چھوٹے پیاس ایٹ کی تھی گلتے ہوئے آپ کو میں نے انگریڈینس بتایا تھے اور پانچ سے چھے جو ہے ہم نے لسن کے ایٹ کیے تھے اور یہ اچھی طرح سے جب گل گئے تو اس میں ہم نے ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کیا ہے یعنی نمک ایٹ کیا ہے تاکہ جو ہے وہ چنے پھیکے نہ رہیں کیونکہ جب چیز گلنے پر آئے تو اس ٹائم نمک ایٹ کر دینا چاہیے اور پلاو بنانے کے لیے کیا کیا انگریڈینس چاہیے ہوں گے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک میں نے پیاس جو ہے وہ بھاری بھاری کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوہ چاول ہم نے جو ہے ایک گلاس بھگو دیے ہیں چینے تو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں میں گل چکے ہیں اور مسالہ جات میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہمارے پاس پلاو مسالہ ہے ہاف ٹی سپون اور دو ہمارے پاس بلیک کارڈ موم ہے دو ہم نے دالچینی کے پیس لیے ہیں بلیک پیپر ہے ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہے اس میں لیسن ہے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون اور ایک ہری میرز جس کو ہم نے گرینڈ کیا ہوا ہے اور اس میں کورینڈر پورٹر ہے ہاف ٹی سپون تو یہ تینوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک ہم نے ٹیماتر جو کہ چھیل کے ہم ڈالیں گے اور اچھی طرح سے باریک باریک ہم نے کٹنگ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پلاو بنانے کے لیے ہم انین کو سوٹے کریں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں جی میں نے ایک کڑائی لی ہے اچھی طرح سے اس کو واش کیا ہوا ہے اور یہ خوشکوچ کی ہے فلیم کو میں نے آن کیا ہوا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آئل آئل کو کریں گے گرم جی آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے اس میں ہم انین کو سوٹے کر لیں گے جی انین کو ہم نے سوٹے کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پسا ہوا لیسن اور ہری مرچ اور اس کو کریں گے سوٹے جی لیسن کو ہم نے سوٹے کر لیا ہے اور اب ہم اس میں تمام مسالہ جات ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے جی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں چنے اٹھ کر دوں گی اور چنوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جی چنوں کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں چماتر اٹھ کر دوں گی اور چماتروں کی اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے اور چنوں کو بھی اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے دو گلاس کیونکہ ایک گلاس چاول ہیں تو دو گلاس پانی ایڈ ہوگا ایک گلاس پانی میں نے ایڈ کر دیا ایک گلاس اور ایڈ کر دیں گے اور جب یہ پانی کھول جائے گا تو پھر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اور چاولوں کو بھگوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے جب یہ پانی کھول جائے گا ہم نے جو پانی ڈالا ہے تو پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چاول اور بہت ہی زبردستہ پلاؤ جائے گا جی پانی جو ہے وہ کھول چکا ہے تو اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیتے ہیں جی ہلکا سا جو ہے وہ چمچ کھمائیں گے اور زیادہ تیز چمچ نہیں کھماتے کیونکہ پھر چاول جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے ہلکی آنچ پر دس منٹ پتائیں گے اور پانی جب خوشک ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پلاو تیار ہو جائے گا جی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دن کھول کے دیکھ لیتے ہیں چاول جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں فلم کو آف کرتے ہیں اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست سے لمبے لمبے چاول جو ہے وہ پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی زبردست سا یہ پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی ڈیش آٹ کر لیا ہے پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے کالے چنے کا یعنی بلیک چینوں کا پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردستا یہ پلاو تیار ہوا ہے ساتھ میں میں نے جو ہے وہ رائتا بھی بنایا ہے تو بہت ہی زبردستا مزا جو ہے وہ دبالہ ہونے والا ہے آپ بھی اسی طرح سے ضرور بنائیے گا میری ریسپی کو اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا بلیک چینے کا پلاو یعنی کالے چینے کا پلاو کیسا بنا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ till then take care